اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے about game of theory of alpha ڈیکے سٹوڈنٹس دارس لیکچر میں ہم نے theory of alpha ڈیکے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج اسی لیکچر کو continue کرتے ہوئے ہم بات کریں گے game of theory of alpha ڈیکے کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس لیکچر کا جو ہم introduction دیکھیں گے بعد میں ہم اس کو explain بھی کریں گے کہ game of theory of alpha ڈیکے ہے کیا تو یہاں سے شروع کرتے ہیں the q value of alpha emitter and its half life are inversely proportional to each ایچے ہم لیکچر میں بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی جو کسی بھی alpha emitter کی alpha emitter کون ہوتا ہے جو alpha particles کو emit کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی alpha emitter کی جو q value ہوتی ہے اور اس کی جو half life ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں inversely proportional ہوتے ہیں ٹھیک ہے this relation was explained by game of in 1928 very successfully یہ relation جو proof کس نے کیا تھا explain کس نے کیا تھا گیمو ایک سائنٹرز تھے انہوں نے کیا تھا کب کیا تھا 1928 میں کیا تھا ٹھیک ہے کیسے کیا تھا by using quantum mechanics اس نے quantum mechanics کو use کرتے ہوئے اور اسی تھیوری کو اس نے نام کیا دیا تھا game of theory of alpha decay کا ہم نام دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کا basic introduction تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی explanation کی یہاں سے شروع کرتے ہیں since the alpha decay is a spontaneous radioactive decay process ہم جانتے ہیں کہ جو alpha decay ہے یہ مرپس ایک spontaneous radioactive decay process ہے in which a large size nucleus ٹھیک ہے اس میں سے جو large size nucleus large size nucleus سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو mass number ہے وہ کیا ہوتا ہے مرپس سے greater than zero two hundred ہوتا ہے ٹھیک ہے spontaneously undergo decay process وہ کیا ہوتا ہے decay process میں چلے جاتے ہیں leads by two emission of alpha اور جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے alpha particles کیا ہوتا ہے emit ہوتا ہے جیسے مرپس یہ correction ہے دیا گیا ہے ٹھیک ہے so آگے دیکھیں یہاں سے since the alpha particle is basically a helium nucleus having charge 2e ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ جو alpha particle ہے وہ کیا ہے بیسکلی مرپس ایک helium کا ہی nucleus ہے جس کا charge جس پر charge کتنا ہوتا ہے مرپس سے positive two e کے برابر اور one e ہمارے پاس برابر ہوتا ہے one point six into terrestrial minus nineteen column کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے so آگے دیکھیں before emission and alpha particle can be assumed to exist inside the nucleus اب emission سے پہلے ہم فرج کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی جو alpha particle ہے وہ اس نکولیس کے اندر کیا کرتا ہے exist کرتا ہے when different kinds of alpha particle alpha decay processes for different kind of nuclei studied جب اس طرح different یعنی کہ مختلف جو ہے وہ alpha decay process کو discuss کیا گیا اور ٹھیک ہے ان کے ڈیفرنٹ نیوکلی آئیز کو لے کر ڈیفرنٹ 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 kinds of nuclei کو لے کر ٹھیک ہے پھر کیا ہوا then it is found that تو پھر ایک وہاں سے ایک چیز کا پتا چلا کہ وہ کونسی چیز تھی that maximum kinetic energy of emitted alpha particle usually ranges from ten to four to ten megahertz تو اس میں ایک چیز کو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جو kinetic energy ہے ٹھیک ہے maximum alpha particles کی وہ range کرتی ہے کہاں سے four سے لے کر دس mega electron world کے دھرمیان دھرمیان range کرتی ہے ٹھیک ہے so let us draw nuclear potential diagram with distance r from center of nuclear تو سر نکلیس کے center سے یا وہ ایک nuclear potential diagram ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے distance r کے لیے حاصل ہے تو یہ اس diagram کو دکھائے گا اس کو آپ سے ایمیسٹری ڈاک بھی کر لیں گے اور دیکھ بھی لیں گے ٹھیک ہے so آگے ہم بات کرتے ہیں potential energy کی ٹھیک ہے since we know that potential energy برابر ہوتی ہے ہمارے پاس potential into charge اب potential ٹھیک ہے یہ فارمر آتا ہے کہ یہ q over r کا اور charge کتنا ہے اس کے اوپر two e charge تھا ٹھیک ہے so یہاں پہ مزید اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پر جو ہے وہ کیا نکل کیا جائے یہ جو کیوں ہے یہ مرپس کس کے برابر ہوتا ہے z minus two into z minus two کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے اس کو replace کر دیا سو فار uranium ninety two فار uranium two thirty eight کے لیے مرپس جو z کی value کتنی ہوتی ہے یہاں مرپسے 92 ہوتی ہے تو اس کی value ہم نے یہاں پہ put کر دیا باقی charge کی value کو replace کر دیا k کی value fix ہوتی ہے ٹھیک ہے اور r کی مرپس کتنا ہے تہریش ٹھیک پار منس 14 اس کی value کو بھی ہم نے replace کر دیا ٹھیک ہے اب جب اس کے ہم calculation کریں گے تو مرپس کتنا آنسر آتا ہے ٹھونٹی سکس میگا الیکٹرون وولٹ اس کا آنسر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو explain کرتے ہیں یہاں پہ دس alpha particle experiences a potential barrier of height 26 میکا الیکٹرون or inside a uranium nucleus before imagine تو یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ before imagine کوئی بھی alpha particle ہے وہ potential barrier جو ہے وہ ٹھونٹی سکس میگا الیکٹرون وولٹ height کا potential barrier experience کرتا ہے ٹھیک ہے but uranium emits alpha particles of energy of four میگا الیکٹرون لیکن جو ایرانی میں جو ہے وہ alpha particle کے کتنی energy والا alpha particle emit کرتا ہے four میگا الیکٹرون والا alpha particle emit کرتا ہے ٹھیک ہے classical mechanics can't explain that تو classical mechanics یا وہ یہ explain نہیں کر پائی تھی کہ how a particle of energy four mega electron world can come out of potential barrier of height 26 میکا الیکٹرون کے کیسے ایک alpha ایک particle جی کا جس کی energy 4 میگا الیکٹرون وولٹ ہوتی ہے وہ کیسے اس پرینچ جو اس پرینچل بیریئر سے جو کہ جس کی high 26 میگا الیکٹرون وہ اسے باہر کیسے نکل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو classical mechanics proof نہیں کر پائی تھی but in 1928 george camo solved this puzzle by using wave mechanical consideration ٹھیک ہے تو لیکن پھر 1928 میں ایک George camo ایک سائنٹس ہے انہوں نے اس puzzle کو جہاں وہ solve کیا by using wave mechanical consideration this theory is based on quantum mechanics formed by combining deep broadly hypothesis and schrodinger waiver equation جو یہ جو equation تھی اس کو base کیا گیا quantum mechanics یوں پر base کیا گیا بنایا گیا کیسے بنایا گیا by combining deep broadly hypothesis and schrodinger equation schrodinger wave equation or deep broadly hypothesis کو use کرتے ہوئے alpha decay has a wave associated with it ایک alpha particle ہے اس کے ساتھ ایک wave ہوتی ہے ٹھیک ہے wave function size can describe the wave mechanical behavior of a wave تو کوئی بھی مار پاس ایک جو wave function جس کو ہم size سے donate کرتے ہیں وہ اس wave کا mechanical behavior کو کیا کرتے ہیں describe کر سکتی ہے ٹھیک ہے سو آگے دیکھتے ہیں یہاں سے according to gamo اس gamo کے مطابق کیا تھا this wave has certain probability of a penetrating the barrier even through particle having kinetic energy for mega electron less than heighter 26 mega electron on potential barrier تو اس تھیوری کے مطابق کیا تھا وہ جو wave تھی اس کے پاس ایک خاص probability تھی کہ وہ penetrate کر سکتی تھی اس barrier سے جس کی hide کتنی تھی 26 mega electron تھی اب کون کون اس میں سے penetrate کر سکتا تھا ایکس کے اپ سیپ کرتا ہے even وہ particles بھی escape کر سکتے تھے جن کی kinetic energy کی ہوتی ہے ہمارے پاس ہے 4 mega electron volt ہوتی ہے the probability of leakage of an alpha particle of energy less than the height of potential barrier is called tunneling ٹھیک ہے تو وہ probability ٹھیک ہے کسی بھی particle کی کی وہ لیکے کی جو ہے وہ وہ property اس کی energy کی جو کہ ہمارے پاس less than ہوتی ہے height اس کے potential barrier کی height سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس probability کو ہم نام دیتے ہیں tunneling car ٹھیک ہے so and the probability is given by transportation property اور وہ جو probability ہے اس کو ہم transportation property سے donate کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہے width of barrier ہے اس کی value مارے پاس کیا ہے زیاد کے جب کے مارے پاس جو case ہی ہے وہ برابر ہوتا ہے scale two m d minus e over h cut کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس کے اندر ہم نے game of theory of alpha particle کو ہم نے discuss کیا ہے بہت important topic ہے according to the point of view تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور جتنا ہم نے یہاں پہ لیکھا یہ enough ہے آپ کو پورے مارک سے دلانے کے لئے ٹھیک ہے student تو یہ ہمارا آج کے لیکچر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کسی اور topi کے ساتھ تب تک کے لئے take care and love is